موڈی کا جو یار ہے جب ملکی مفاد کی بات ہوتی ہے اور آپ جندل کو بلاتے ہیں جندل کہلیں یا جندل کہلیں یا آپ موڈی کو بلالیتے ہیں اپنے گھر میں یا آپ اس کے بعد اور بہت سارے کام کرتے ہیں رمضان شگر ملز میں آپ بھارت سے آئے لوگوں کو رکھتے ہیں ہماری تو سہرہ دیکھئے ماں بھی آلو گوش بنتا ہے یہاں بھی آلو گوش بنتا ہے ماں بھی پلاو بنتا ہے پاکستان میں حکومت اور یہ اسیملی کٹھے نہیں چل سکتی حکومت اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتا پاکستان کشمیر سے لے کے حریب کی روٹی تک اس حکومت کے اندر کھویا ہے موڈی کے دلدار موڈی کے شراکتدار وہ آپ ہیں یہی وجہ ہے کہ موڈی آپ کی بیٹی بیگم سفدہ روان صاحبہ کی بیٹی محرم نسا کی شادی کے اوپر آیا تھا یار موڈی کس کا ہوا میاں نواز شریف صاحبہ اپنے پاکستان کے ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کچھ ہن سنا بھارت سے ریشتے سدھارنے کی جو بھی کوشش پاکستان کی طرف سے کرتا ہے اسے وہاں کی سینہ گردار گھوشت کرا دیتی ہے پاکستان کے بھوت پورو پردھان منتری نواز شریف نے بھی اپنے ساسن کال کے دوران بھارت سے سببند سدھارنے کی کوشش کیا تھا لیکن آج اسی کا خمیاجہ وہ بھوگت رہے ہیں پرسو پاکستان کے بیپکشی دلوں کی بیٹک ہوئی جس میں انہوں نے اسی بات کا کھلاسہ کیا اور کہا کہ پاکستان میں ساری سمسچاؤں کا جڑ وہاں کی سینہ ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ جو اسی سمند میں ہو رہی ہے قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نا اہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا پاکستان کی معیشت بلکل تباہ ہو چکی ہے پچھلے دو سالوں میں ڈیڑھ کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں اس نالائک حکومت میں ہر معاملے پر یوں ٹرن لیا ہے آج سرمایہ کاری بلکل ختم ہو چکی ہے اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی اور قانون کی حکمرانی نہ آئی تو یہ ملک معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا ایسے ممالک اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں رہے گفتگو اور یہ بڑی دلچسپ جہاں پر ہم تاریخ کے مختلف اوراق پلٹ رہے ہیں اور تاریخ کو تصیح اس کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب کو یہ بات کل خواب میں آکے کسی نے بتائیے کہ مشرقی پاکستان کیسے لیدہ ہو یا نواز شریف صاحب کو یہ بات پرسوں کسی نے خواب میں بتائی تھی کہ کس طرح سے فوج حکومت میں یا اسٹیبلشمنٹ حکومتوں میں حصہ لیتی رہی ہے کیا نواز شریف صاحب کو یہ سب کچھ پتا نہیں تھا کیا وہ جانتے نہیں تھے یا ان کا بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی طرح زمیر اچانک جاگ گیا دیکھئے اس میں بہت بڑی پیچیدیاں ہیں ان کی گفتگو میں جب ملکی مفاد کی بات ہوتی ہے اور آپ جندل کو بلاتے ہیں جندل کہلیں یا جندل کہلیں یا آپ مودی کو بلالیتے ہیں اپنے گھر میں یا آپ اس کے بعد اور بہت سارے کام کرتے ہیں رمضان شگر میں آپ بھارت سے آئے ہوئے لوگوں کو رکھتے ہیں اور ان باتوں پر اگر فوج اتراز کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ہماری تو سہرہ دیکھئے مہا بھی آلو گوش بنتا ہے یہاں بھی آلو گوش بنتا ہے مہا بھی پلاو بنتا ہے مہا بھی وہی کھانے بنتے ہیں جو یہاں کھانے بنتے ہیں اگر ان باتوں پر آپ سے کہا جاتے ہیں کہ آپ باتیں غلط کر رہے ہیں یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تو اس کے بعد فوج بری ہو جاتی ہے اس کا فوج اس قابل نہیں لیتی کہ اس سے بات کی جائے یہ دوغلہ پن یہ دوغلی سیاست میاں صاحب کا کردار رہا ہے اور میاں صاحب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اب لوگ یہ باتیں سب جان چکے ہیں اب یہ کوئی نئی اور پرانی بات ہے اور جہاں تک آپ یہ باتیں کرنی ہیں کہ یہ سارے سچ بہت اچھے لگتے سچ خدا کی قسم بہت اچھے لگتے اگر یہ جھوٹ بول کر عدالت سے لندن نہ جا دے یہ سارے سچ اچھے لگتے تو آدمی حالیہ تینا بڑا جھوٹا نکلا ہو اتنا بڑا جھوٹا حالی میں نکلا ہو کہ جو پلیٹلٹس کی کمی اور اضافہ اور بڑوتی اور مندی اور پتہ نہیں کیا اس کے بعد وہ باہر چلا جائے اور پھر وہاں سے بیٹھ کے خطاب کر رہا اور جو حال ہی میں یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ ماضی قریب میں جو اتنا بڑا قاذب اور جھوٹا نکلا ہو اس کی کسی بات آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ سنے والا ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی لاعمل بن پائے گا یا ہر کوئی اپنی اپنی ہانکے گا دیکھیں سمینہ اگر تو آج کی اے پی سی ہے نا جو اس کا آپ نے دیکھنا ہے جب تک الامیہ نہیں آتا تو یہ سب ایک کیا سرائیہ ہے کہ کیا ہوگا لیکن جو الامیہ آ جائے گا تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس الامیہ میں کیا ہے تو میں تو خود ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے اس الامیہ میں کوئی بڑا بریک تھرہ ہو اگر بڑا بریک تھرہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج واقعی ہے اے پی سی صرف آج کی نہیں بہتر سالہ تاریخ کی سب سے بڑی اے پی سی ہوگی اور واقعی ایک ایسی مومنٹ بن سکتی ہے جس کو روکنا پھر شاید کسی کے بس میں نہ ہو لیکن سن لیں اندر سے ہوگی یا سڑکوں پر ہوگی شروط اندر سے ہوگی تو پھر ہی سڑکوں پر آئے گی نا دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس کے لیے تیار ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کے لیے تیار ہے جب نواز شریف صاحب کو مجھے میاں شریف اللہ جنل نصیب کرے مسٹر بنایا تو انہوں نے بٹھائی باتی جنل صاحب نے لگتا ہے ہم پہ نظر کرم کرنی شروع کر دی ہے میاں شریف صاحب کے الفاظ میرے نہیں میرے نہیں بہا جی میری اٹی مارنی جائی میرے در برچہ کرا دیو اچھا باتی صاحب ہم ساری بات پیچھے سے تیاری شروع کرتے ہیں سلسی کا فیوچر کا نبازی اور خوال سرے ہٹ کے کسی کے بارے میں فیوچر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں بٹھو کو کون لائے تھا بٹھو کس کے کاندوں پہ بھائی اسی لئے کہہ رہا ہم چور کو چونکی دار پر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے بات تو سن لے نا نواز شریف کو کون لائے محترمہ بین نظیر بٹھو سے کس نے ڈیل کی اس کے بعد عمران خان صاحب کو کون لائے یہاں علمیہ یہ ہے کہ اس امام میں ساری ننگے ہیں دیکھنا تو صرف یہ ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا موقف کیا ہوتا ہے اب یہ کہنا سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا جی ہم تو جمہوریت کے لئے ہر قربانی دیں گے اور ہم جمہوریت کے لئے ہر چیز کریں گے لیکن آج کے جو اپی سی کا اعلام ہے مجھے مجھے اس معاورے پر اتراز ہے شروع سے اتراز اس معاورے پر ہے ہاں کہ امام میں ساری ننگے ہیں امام میں ہوتے ہی ننگے ہیں بھائی امام میں ہوتے ہی ننگے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جب حکومت آنے کی آس ہو رہا بندہ آم کے باہر اپڈا پڑ کمیڈٹ اتارتا ہے اور مانگنے کی کوشش کرتا ہے نکھا کے نکلوں کوئی نوزہ نمائے تلال چولی صاحب دوسرا ایک شکل دوسرا آمیر بھائی آپ کو زیادہ پتا ہوگا وہ جو اجتماعی امام ہوتے ان میں نکڑ پین کے بھی لوگ نکھا لیتے ہیں چلے میں تلال چولی صاحب سائد دب نہیں ہے دونوں نے باتیں کی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں میرے جیسے نوجوانوں کے لیے وہ پاکستان کی تاریخ پہ کالا تھبا ہیں ان عامریتوں سمیت وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا اور آج تک ہم اپنے لوگوں کو نہیں دے سکے وہ ریاست جو ریاست اپنے ووٹ کی اپنے جو فرد ہے اس کی حفاظت نہ کر سکے وہ اس کو صحت تعلیم روزگار کیا دے گی انصاف کیا دے گی سو بات یہ ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تاریخ ہی باتیں ہیں معاملہ پاکستان کی محشد کی صحت کا ہے معاملہ پاکستان کے وقار کی صحت کا ہے اس کو دیکھیں من صرف نواز شریف نواز شریف کہہ کے اس کی مخالفت لو کر رہے ہیں میں بس کرنے ہیں پاکستان میں حکومت اور یہ اسیملی کٹھے نہیں چل سکتی حکومت اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتا پاکستان کشمیر سے لے کے حریب کی روٹی تک اس حکومت کے اندر کھویا ہے ابھی پرچرچہ میں جو آپ نے سنا اس سے اسپسٹ ہو گیا کہ پاکستان کے سنا کبھی نہیں یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں چونی ہوئی سرکار لمبے سمیت تک رہے بھارت کو بیبھاجیت کرنے کے بعد پاکستان کا جنب 1947 میں ہوا بیبھاجن کے ٹھیک 3 سال بعد بھارت نے 26 جنوری 1950 کو اپنا سمیدھان لاغو کر لیا اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد آم چناؤ بھی سمپن ہو گیا لیکن دوسری طرف پاکستان میں سمیدھان بنانے اور آم چناؤ کرانے میں چوبیس سال کا سمیدھان گزر گیا پہلی بار وہاں آم چناؤ 1971 میں ہوا تھا 1947 سے لے کر 1971 تک وہاں پر فوج کا ہی ساسن رہا 1971 میں جب چناؤ ہوا تو سیکھ مجیبور رحمان کی پاٹی جو بنگلہ دیس سے سمندھی تھے چناؤ میں بھاری بہمت سے جیت حاصل کیا اور وہ پورے پاکستان کے پردھان منتری بننے والے تھے لیکن پاکستان کی سنا نہیں چاہتی تھی کہ پوروی پاکستان کا کوئی بنگالی مسلمان سموچے پاکستان پر راج کرے آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ جب پاکستان بنا تھا اس میں پاکستان کی سنا پر جو آج کا پاکستان ہے یہاں کی لوگوں کا برچسو تھا جب سیکھ مجیبور رحمان جو پوروی پاکستان سے تعلقات رکھتے تھے وہ پردھان منتری بننے والے تھے جو بات ادھر کی لوگوں کو پسند نہیں تھی تب ادھر کی لوگوں نے یہاں سے سنا بھیج کر پوروی پاکستان میں کتلیام اور گرپتاری کا دور شروع کیا اور پھر بعد میں پرنام کیا ہوا سب کو پتا ہی ہے جو پوروی پاکستان تھا آج کا بنگلہ دیش بن گیا پردھان کے پردھان منتری نواز شریف نے بھی اپنے ساسن کال میں بھارت سے اچھے سمندھوں کی شروعات کے لیے تتکالین پردھان منتری اٹل بہاری بیچ پی کو اپنے ہاں بلائیا تھا اور اچھے سمندھوں کی شروعات بھی ہوئی تھی لیکن پھر پاکستان کی سینہ نے بینہ نواز شریف کے جانکاری کے کارگیل میں گھوشمیٹ کرا دیا جب نواز شریف کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے تتکالین سینہ پردھان مصرب سے اس کا بیرودھ کیا اور اس کے بیرودھ شروع وہاں کی سینہ نے نواز شریف کا تکتہ ہی پلڑ دیا پاکستان کی سینہ کیول بھارت کا ڈر بنا کر اپنے برچس کو پاکستان میں قائم کر رکھی ہے وہاں کی سینہ مال ہوئے ہیں سبھی سینہ کے ادھکاریوں کے بچے تتھا جاہدار بیدیوش میں ہیں یہ بات اب راجنیتگوں کے علاوے آم جنتہ کو بھی سمجھ میں آنے لگی ہے اس لیے اب دھرے دھرے وہاں کی سینہ کی بیرودھ کے سور اٹھنے لگے ہیں لیکن جب بھی ایسا بیرودھ کا سور اٹھتا ہے وہاں کی سینہ یاکہ کر دبا دیتی ہے یہ سارے بھارت کے دورہ کرایا جا رہا ہے اور یہ سارے لوگ بھارت کے ایجنٹ ہیں اس لیے پاکیتان کا آج برا حال ہے کیونکہ وہاں ہر ماملے میں وہاں کی سینہ کا سب سے بڑا دھکھل ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد